موسیقی پڑھنا چاہیے نماز اللہ تعالیٰ کے جانب سے فرض ہے ہر مرد مومن کو نماز کی پابندی کرنا لازمی ہے جو کوئی نماز سے در کنار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بہت ہی باج پورس ہوگی اور نماز کے مطالق کا حویہ کہ نماز دین کا سطول ہے نماز دین کا کمبہ ہے مذہب اسلام کی بلیاد ہی نماز ہے تو نماز پڑھنی چاہیے ہر مرد مومن کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اپنے بال بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز کی باج پورس ہوگی اور قبر میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب و کتاب لیا جائے گا بہت ہیں خوش قسمت وہ لوگ جو نماز کی پابندی دنیا میں رہ کر کرتے ہیں آخرت کی تیاری کرتے ہیں روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک نیک خاتون تھی ایک نیک عورت تھی پریزدار اور منتقی تھی جو نماز کی پابندی کرتی تھی نمازیں پڑھا کرتی تھی جس کا شوہر نماز سے بہت ہی زیادہ چھرتا تھا کرتا تھا اس کو تکلیب محسوس ہوتی تھی ہمیسہ اپنی جوزہ کو وہ نماز سے پریز کرنے کے لیے نماز سے بچنے کے لیے یا نماز چھوڑنے کے لیے کی تلقین کرتا تھا لیکن قربان جائیے اس عورت کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اس نے نماز کو تربی نہیں کیا بلکہ نماز پڑھتی ہی رہی آخر کار اس کا شوہر اسے تنگ آ کر کے ایک تجویز اس کے دوبارے میں یعنی شیطانی خیال دیلوں میں آیا اس کا کہ اس نے وہ کسی بادشاہ کا وزیر تھا تو وزیر نے اسے ایک انگوٹھی دی کہ دو اس کو سنبھال کے رکھنا اور جب میں مانگوں گا تو مجھے دینا پس اس کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ کون ہے اس انگوٹھی کو میں اپنی بیوی کو دے دوں لہذا آیا اور اپنی بیوی کو وہ انگوٹھی کو دے دی اور دینے کے بعد کہا کہ جب میں تم اسے مانگوں گا تو مجھے یہ انگوٹھی دے دینا بیوی لی اور لے کر اسے ایک بکس میں رکھ دی اس کے سامنے ہی رکھی اور پھر اپنا کام کاج میں مشکل ہو گئی اس دن جانے کے بعد اس کے شوہر نے اس انگوٹھی کو بکس سے نکال دیا اور نکالنے کے بعد ایک دریہ میں جا کر اس کو ڈال دیا اور اس کے دواق میں یہ خیال آیا کہ جب میں اس انگوٹھی کو اطلب کروں گا یہ دے نہیں پائے گی اور جب دے نہیں پائے گی تو بادشاہ سلامت کے سامنے اس کو پرشوا کریں گے پھر بادشاہ جو ہے اسے قتل کر آ دے گا لیکن جب اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو حیات دینا چاہتا ہے جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کوئی اسے مات نہیں سکتا لہٰذا کچھ دنوں کے بعد اس نے جب دریہ میں اس انگوٹھی کو ڈال دیا اس انگوٹھی کو کسی مچھلی دریا کے مچھلی نے آ کر نگل لی اور صبح کو وقت میں کوئی ماہگیر مچھلی پکڑنے والا جال نے کر کے دریا میں ڈالا تو انتفاقاً اللہ کی مسئلہت یہ تھی کہ وہی مچھلی جو ہے جال میں فس گئی اور فسنے کے بعد بازار میں آ کے فروغت ہونے لگا اس عورت کے شوہر جو ہے بازار جاتا ہے اور جانے کے بعد مچھلی خریدی اور خرید کر کے لاکر اپنی جوزہ محترمہ کو دیا کہ لو اسے بناو شوہر نے لاکے دیا میوی لے لیا اور لینے کے بعد جو ہے اس کا پیٹ کو چاک کیا بنایا جیسے ہیں اس کا پیٹ کو چاک کیا چاک کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے پیٹ میں انگوٹھی موجود ہیں اس نے اس انگوٹھی کو لے لی اور اپنی محفوظ جگہ میں رہ لی اور رہنے کے بعد پھر اپنا کام کا مشہور ہو گئی کھانا بنایا شوہر دوفر کے وقت آیا اور کھانے کے لیے طلب کیا عورت نے اس کھانے کو اس کو پیش کیا پیش کرنے کے بعد اس نے کھانا کھا لی کھانا کھانے کے بعد جو بناوز سکون ہو گیا تو کہا کہ بیگم میں نے جو تمہیں انگوٹھی دیا تھا وہ انگوٹھی دو آج بادشاہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں میرا درانی ملت اسلامیہ لہٰذا عورت جاتی ہے اور اس انگوٹھی کو لیتی ہے اور لینے کے بعد اپنے شوہر کو دے دیتی ہے شوہر سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا میں نے تو اس انگوٹھی کو اپنے اپنی بی بی سے لے کر چھپا کر نریہ میں ٹال دیا تھا لیکن اچانک یہ فرانگوٹھی اس کے پاس کیسے آ گیا اور جب بہت کافی پر حیران اور پریشان ہونے کے بعد بی بی شوہر سے رہا نہیں گیا پوچھا کہ اے بی بی نوگوٹھی تمہیں کہاں ملتی اللہ میں نے جہاں رکھا تھا وہاں سے اٹھا کے دے دیا تب اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ میں نے اس نیت سے اس انگوٹھی کو دریا میں جالا تھا کہ تمہیں قتل کر آ دوں لیکن مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے نمازیں پڑھا کرتی ہو اس لئے اللہ نے تمہاری مدد کی لہٰذا اس نماز کی بدعودت تمہاری جان بچ گئی میرے ملت کے نوجوانوں اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ درس حاصل کرنی چاہئے کہ ہم اور آپ ضرور نماز کی پاوندی کریں نماز سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سوار دیتا ہے اور آخر بھی سوار دیتا ہے اللہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اور نماز کی پاوندی کریں موسیقی